اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اسی نے ہمیں پیدا کیا جس طرح ہر چیز کی پیدائش کے بعد اسے ایک خاص کام میں لگایا گیا یا اسے ایک خاص مقصد کی تحت پیدا کیا گیا اور اس کا وہ مقصد اس کو بتا دیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تصویح کا طریقہ معلوم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اس عبادت کے طریقے ہمیں انبیاء کے ذریعے بتا دیئے جن میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہمیں مکمل طور پر پوری طرح وضاحت کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی چونکہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لئے اس لئے ہمیں عبادت کے طریقے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہیں جو ہم دن میں پانچ مرتبہ ادا کر رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا کیا؟ کہ کیا واقعی؟ صحیح طور پر ادا کی؟ وقت پر ادا کی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوشو خضو کے ساتھ ادا کی یا نہیں اگر کسی کی نمازیں درست ہوگی تو اس کے باقی سارے آنوان بھی اپنی جگہ پر آ جائیں گے یعنی باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا لیکن اگر نماز درست نہیں تو باقی عمال پائدہ نہ دے گی اس لئے ہم سب کو اچھی طرح نماز کے طریقے کو سیکھ لینا چاہیے نماز میں پڑھتے کیا ہیں اس کی عبارت درست پڑھنی آنی چاہیے نماز میں ایکشنز کیا ہیں وہ صحیح طور پر کرنے آنے چاہیے اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا میار کیا ہے اور وہ ہے کہ ہماری نماز باتلی طور پر بھی اور اگر نہیں تو اس حد تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نماز آپ کی نماز کے قریب ترین ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأی تمونی اصلی تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یعنی یہ میار بتا دیا گیا کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ ایسی نماز جائیے جیسے ایک سمپل دیا جاتا نا کسی کو کچھ مگوانے کے لیے اور بتا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز لانا پھر تمہارا جو تم لاؤ گی وہ امرو ہوگا یا تمہیں اس کے اوپر آرڈر ملے گا اگر وہ اس سمپل کے مطابق نہیں چیز لاتا تو اس کا آرڈر کیسل کر دیا جاتا ہے یا اس کو دیا ہی نہیں جاتا تو اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں مسلسل ساری زندگی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے نماز پڑھ لی اور مجھے آتی ہے یا میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں نہیں ہمیشہ فکر رہی چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن جو کامیابی کا میار ہے یا کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور پھر نماز میں خوشو خوشو اختیار کرنے والے ہیں قرآن مجید کولتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس میں کوئی شخص نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی پہلا کرنے کا کام جو ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا وہ کیا ہے نماز کی ادائیگی درست ادائیگی اور پھر آخر میں اس کے فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئیوی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانو بالے ہیں تو دویا کامیاب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں سورة المؤمنون کی پہلی آیت میں فرمایا یقینا فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو خوضو اختیار کرتے ہیں اس کے برعکس اس کے اپوزٹ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کے لئے وعید بھی بتائی گئے ان کو دمکی بھی دی گئے سورة المؤمن آیت نمبر فور ٹو سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ حلاکت ہے بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے اس قدر ڈگنے کی بات ہے ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی اور جیسے بھی پڑھے بس تھی کہ ہم نے پرزدہ کر لیا لیکن یہاں غلط طریقے سے پرزدہ کرنے والوں کوئی پکڑا جا رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کون ہے وہ مسلین کون ہے وہ نماز پڑھنے والے وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں الَّذِينَهُمْ يُرَاؤونَ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں دکھاوا کہ نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہوں تو اچھی پڑھتے ہیں اکیلے میں ہوں تو اللہ سے نہیں شرماتے اللہ سے نہیں رکھتے جیسے دل جائے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں منافقیت کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے سُسْتی کے مالے کھڑے ہوتے یعنی ان کی نمازوں میں کوئی چستی کوئی ایکٹیونیس کوئی شوق کوئی محبت کوئی روحانیت کچھ نہیں ہوتا بس وہ جسے فضل کی نماز ہے تو اٹھے آدھی آنکھیں کھلی آدھی بند ہم جلجی سے نماز پڑھ کے دوبارہ بستر گئے یہ کیسی نماز ہے سُسْتی کی نماز ہے دیکھ اس نے آپ کو کہا تھا رات اتنی دیر تک جاغو کہ تم صبح اڑنا سکو اور تمہاری نماز میں کوئی چستی اور وہ خشو خضو ہوئی نا یہاں بھی یہ فرمائی یراعون الناس لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں یعنی اگر اول تو نیک کام کرنے کو ان کو دلیل نہیں چاہتا اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوا کا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا إِلَّا قَلِيلًا یعنی ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی یہ ہے ان کی مشکل اور یہ منافقین کی بات بتائی گی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم بھی اسی لی دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں قرآن مجید میں آتا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِبِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اور اگر ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے تو نماز قائم نہیں ہوئی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی نماز کس طریقے پر پڑھتے ہیں کیا واقعی اس میں خشو و خضو ہے یا نہیں تو آج میں انشاءاللہ چند باتیں اچھی نماز کے بارے میں کروں گی جس میں خصوصی طور پر خشو و خضو پائے جائے کیونکہ نماز قائم کرنا ایک چیز ہے اور نماز میں خشو اختیار کرنا دوسرے چیز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشو کا مطلب کیا ہے یعنی نماز میں خشو خشو ہے کیا جو میں اختیار کرنا ہے خشو دراصل ایسی کیفیت کا نام ہے ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کہ انسان دل کی آجزی اور انکساری اور ہمبلنس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا کہ یہ محسوس ہو کہ بندہ اپنے عظیم الشان رب کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے کہ یا رب میں کچھ نہیں تو ہی ہے سب کچھ ساری بڑائی تیرے لیے ساری خدرت تیرے لیے سارا علم تیرے پاس میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو ایک فقیر آجز بندہ ہوں اگر نماز کے اندر واقعی یہ آجزی نظر نہیں آتی اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے کم ہونے اور رب کی عظیم ہونے کا احساس اور ہر چیز سے بڑھ کر عظیم ہونے کا احساس ہو تو ایسی نماز میں خشو نہیں ہوتا اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا بہرحال اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے میرا یہ مقام گل گیا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے فوراں محلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دی جائے تاکہ میں انسان اور انسان کی اولاد کو بھٹکان اور اسی موقع پر اس نے کہا تھا میں ان کے آگے سے بھی آنگا ان کے دائیں طرف سے آنگا ان کے بائیں طرف سے آنگا اور ان کے پیچھے سے آنگا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گئے اور یہ جو قیفیت ہے آگے سے آنے کی دائیں بائیں پیچھے یہ ہر نماز میں محسوس کر سکتے کہ شیطان ہر طرف سے آگے آپ کو مختلف طرح کی خیالات ڈالتا ہے اب اچھو تک ہے اب شروع کیا کوئی بات دل میں آئی آپ نے اس کو جھٹکا اور پھر لگے پڑھنے دو لفظہ بھی پڑھیں نہیں تو ایک اور بات آگی اچھو اس کو جھٹکا نہیں تو دوسری ایک اور آگئی اس کو نہیں تو پھر تیسری ایک اور آگئی اور اتنے میں آپ کی رکوع کا ٹائم ہو گیا وہاں کچھ نئے سلسلے شروع ہو گئے اور سجدہ کیا تو کچھ اور اور اس طرح انسان مسلسل ایک سٹرگل میں اور ایک جد و جہد میں رہتا ہے اور بعض اوقات تو اسے بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے جد و جہد کرنی اور اس پر کیا کیا حملے ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں یاد کر رہا باقی دنیا کے ہر چیز کو یاد کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے اس لیے ہمیں بارہا اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہئے کہ ہمیں اپنی نماز کو بہت امدہ طریقے سے پڑھنا ہے عثمان بن عبالعہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہو کر ارز کیا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور قرآن کے درمیان ہائل ہوتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لمبی سورت شروع کرتے ہیں اور وہ سورت جو ہمیں فر فر آتی ہے وہ بھولنے لگتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانے تین مرتبہ تھوک دیا کرو صدقار دیا کرو پس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا اس کے بعد وہ نہیں بھولے تو اس سے کیا پتت کرتا ہے کہ شیطان تو آئے گا آگے سے پیسے سے نائمہ ہر طرف لیکن ہمیں اس کے مقابلے کے لیے اپنے رب کی پناہ لینی اپنے رب سے مدد لینی دیکھیں کہ ایک ہوتا وہ شخص جس کا آپ مقابلہ کر لیتے ایک ہوتا جس کا آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسری کی ہلپ چاہیتی مدد چاہیتی تو بندوں میں سے تو کوئی نہیں شیطان کو پکڑ سکتا اللہ ہی کو اس پر کنٹرول تو انسان اللہ کی پناہ لے اللہ کی مدد لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاوے طریقے کے مطابق نماز کے اندر ہی تین دفعہ حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشو والا آدمی نظر نہ آئے گا یعنی اس طرح ختم ہو جائے گا خشو نمازوں میں سے کہ لوگ نماز پڑھتے تو نظر آئیں گے لیکن ان کو دیکھ کہ یہ نہیں لگے گئے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ معلوم ہیں ہم سب فارملی جا کے دل میں پانچ بار اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معمولی ہستی تو نہیں کسی بڑے انسان کے سامنے میں جاک کھڑے تھے اللہ کے سامنے انکہیں دار ہوکے کھڑے ہوتے کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ماں دل چاہتا کمھی اس طرح کسی سامنے کڑے ہیں کیا حرکتیں ہو رہی ہو ہر محفل کے ایک تقاضی ہے اسی طرح نماز کا بھی اور نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ایک تقاضی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم سے مطالبہ کیا گیا خشو کا جس کا معنی ہوتا ہے دب جانا چھک جانا اپنی آجزی اور انتصاری کا اظہار کرنا تو قرآن مجید میں خشو کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں مثلا سورة طاہ میں آتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَى الرَّحْمَانِ کے آگے سب آواز دب جائیں یعنی اس وقت قیامت کے دن حقیقی معنی میں لوگ اللہ کے آگے دب پہ کھڑے ہوگی اس منظر کو یاد کر لیا کرے کہ خیامت کے دن میں کیسے کھڑا ہوں کہ آج بیسے ہی ہو رہا پھر اسی طرح پیغمبروں کی صفت یہ بتائی گئی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لئے آجزی کرنے والے تھے اللہ کے جو مقرب نیک بندے ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں خشو ہوتا ہے اسی طرح سورة البخرہ میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ یہ نماز یقیناً بہت بھاری ہے بہت بڑی ہے مگر آجزی کرنے والوں پہ نہیں ان کو نماز مشکل نہیں لگتی بلکہ وہ اس میں انجوا کرتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنا وہ گزر گیا تو خشو کا بیسے کاری مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے نماز میں آجزی سے کھڑے ہونا پوری طرح عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ فرمابداری کے ساتھ کیونکہ اسی میں ہماری فلاہ ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے یہ کس وقت آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آجائے کہ اللہ سبحانو تعالی بڑا ہے بہت بڑا بہت عظیم ہے میرا رب اور میں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسی لئے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان پہ پیش کیا یہ کلام تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور سورة الحشر آئی ٹوانٹی ون میں آتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِ عَمْ مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اللہ کے در سے اسے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے اور یہ مسائلیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ غوراں بکرتے نہیں کہ اللہ کا کلام پہاڑ میں تو اتنا بھاری تھا اور ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یعنی ہمارے کام میں گھنگو نہیں دیکھتے اور ہمارا دل درتا ہی نہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی حیبت اور خوف اور روب اللہ کا آتا ہی نہیں اس کے مقابلے میں بندوں پر روب اور بندوں کا خوف زیادہ ہوتا لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کا ذکر سنتے ہی کام پڑھتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تو ہمیں ان کیفیات سے اپنا آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ نماز ہو یا غیر نماز اللہ سبحانو تعالیٰ نہ ہمارا لباس دیکھتا ہے نہ ہمارے شکلیں دیکھتا ہے بلکہ وہ ہمارا دل دیکھتا ہے اور ہمارے عمال دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا یعنی ہماری نماز کیسی ہے ظاہرا اور ہمارے دل کی کیفیت کیا یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ایک ہمارا ظاہر کیسا یعنی ایکشن کیسے کر رہے ہیں پروپر ہے کہ نہیں اور دوسرے یہاں کیا ہے دل میں کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں کیا فرق پڑھتا باری دوپٹے پہ پڑھ لو کیا فرق پڑھتا آدھا سار ننگا ہو کیا فرق پڑھتا بار بار اسے ٹھیک کر لو کیا کپڑھتا خوبصورت پہنکہ اللہ کے سامنے کھڑھونے چاہیے ٹھیک ہے قرآن مجید میں آتا ہے ہر نماز سے پہلے اپنی زیب و زینت افتیار کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قسم کی زیب و زینت جو نماز میں خلل ڈال دیں ایسا زیور ہویا ایسا کپڑا ہو جس کو پہن کے انسان سیلپ پانچس رہ اور نماز کی طرف توجہ نہ جائے یا نماز میں خلل ڈال دیں تو وہ کس کام کا جس نے ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا دیکھنی رہا ہے تو اس کو پسند بھی نہیں کہ دو چیز ہمیں اس کی رہ سے دور کریں اب یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر خشو ہوتا ہے نماز میں تو کیا پیدا ہے اور نہیں ہوتا تو نقصان کیا یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے چاہے تو خشو پیدا کریں نہیں تو نہ کریں نہیں کریں گے تو اس کا بھی انجاب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْنَ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَنْ صَلَاتِهُمْ سَاہُمْ اور دوسری طرح منافقین کی نماز اور پھر کامیاب لوگوں کی صفت کیا تو اس لئے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے تو ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہوگا لازمی طور پر کرنا ہوگا جس صورت بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گر لیں کا مطلب زمین میں گرنا نہیں ہوتا ٹھوڑی جو گرتی ہے تو یہاں لگتی جھک جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں نماز کے اندر اور اس جھکنے اور رونے سے یزیدوں خوشوہ ان کی نماز کا خوشوہ بڑھ جاتا ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوشوہ کہتے کس کو ہیں ایک ہے نماز کے اندر جھکاؤ ایک ہم نماز بڑھتے ہیں یوں کر کے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے یہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے اور ایک یہ ہے کہ ہم سر جھکائے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں ہم گنے آج تک ہماری کتنی نمازوں میں آنکھوں سے آنسو آئے کیا ہم دن میں کم از کم ایک نماز میں روتے جسٹ ون کوئی ایک آج کی نماز توچی ہے جس میں ہم روئے ہمیں کیوں نہیں رونا آتا کیونکہ اللہ کا ڈھر نہیں ہے اللہ کی عصمت ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے ہم صرف فرض ادا کرنا ہی خانہ پوری کا کام کرتے اور بازوں پر تو اس میں بھی سستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑے خشو و خضو کے ساتھ متوجہ ہو کر تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی یعنی اتنا زیادہ پائدہ ہے ایسی نماز کا ایک اور جگہ پر فرمایا پانچ نمازیں فرض ہیں جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا وقت پر نماز ادا کرے گا اتمنان سے رکوع کرے گا نماز میں خشو و خضو اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا یعنی جو اچھی نماز پڑے گا اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ اگر نماز میں خشو نہیں اور اللہ کی طرف توجہ نہیں تو پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے چاہے تو بخش دے اور چاہے تو نہ بخشے پھر اسی طرف ابن کسیر کہتے ہیں نماز میں خشو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا دل نماز کے لیے پارے ہو یعنی دنیا کے باتیں چھوڑ کے نماز کی طرف توجہ کرے نماز میں مشغول ہونے کے باعث باقی ہر چیز کا خیال چھوڑ دے کہ بھئی یہ تو میں نے نماز ٹائم ہے میں اور باتیں نہیں سوچ سکتا اور نماز کو باقی سارے امور پر ترجیح دے اس وقت اسے آنکھوں کی کھنڈک نماز میں حاصل ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی کھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے یعنی انہیں نماز پڑھ کے ایک خاص قسم کی تسکین حاصل ہوتی ہے اور لیسے ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ ہم عبادت کس طرح کریں انت عبداللہ کہ انک ترہ خشو کیسے آتا ہے کہ اب نماز میں ہم یوں محسوس کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا یعنی اس کی پریزنس ضرور فیل کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے جو ہی تمہیں خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تو آپ فورم ٹھیک ہو جائیں گی جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے نماز لوگ دیلی ڈالی پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی آج ایک عملے میں تو کیا کرتے ہیں کانشس ہو جاتے ہیں تو بٹا ٹھیک کرنے لگتے ہیں بلکل ایکٹو ہو جاتے ہیں یہ تو بندوں کی نماز ہے تو جو اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے اس کو یہ خیال جو ہی آتا ہے کہ میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے وہ جو ہار ڈیلے یا سستی کی بھی ہوتی ہے وہ پاراً الیٹ ہو جاتا ہے اس کا دل بھی حاضر ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت لانا ضروری ہے اور یہ بھی آت رکھئے کہ نماز کی قبولیت خشو پر ہی منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا عجر مختلف ہوتا ہے دسوہ حصہ نوہ حصہ آٹھوہ حصہ ساتوہ حصہ چھتا حصہ پانچوہ حصہ چوتھا حصہ تیسرا حصہ یا آدھا حصہ اور کوئی خشقسمت ہو جس کو نماز کا پورا حصہ ملی ہم تو صرف اس پر خوش ہو جاتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم مسئلہ نماز پڑھنے لگے اتنے بھی کوئی آ گیا تو ہم عام طور میں کیا کہتے ہیں تم بیٹھو دو منٹ میں نماز پڑھ کے آئے جلدی سے وہ پڑھ کے آئے یعنی تم مرے لئے امپورٹنٹ ہو اور اللہ تعالیٰ میں بجل جس کے ذرے میں حاضر لگوا کے آؤ کہ ہماری نماز کیسی نماز ہوتی کس قسم کی ہوتی اللہ تعالیٰ کے لئے آنے والے اب ہمارے نان مسئلہ نماز پڑھ تو نہیں آتے ہمارے پاس یہ بھر والے ہمارے مسئلہ ہی ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سارے دیئے یہی کہہ رہا نظر آتا ہے تم بیٹھاں بس میں ابھی آئی دو رکھتے پڑھ کے باگ گیا ہوں حاضر لگوا کے آئی بس بیٹھو بٹھ اور پھر اس کے بعد گنٹو بیٹھتے ہیں پھر بیچ میں نماز آئے ہیں پھر گیا پھر دو منٹ دو منٹ کی نماز کیونکہ اللہ کی قدر نہیں ہے اس کے مقابلے بندے زیادہ پہنے ہیں اور تقویٰ اور خوشو کہاں ہیں دل کے اندر ہوتا ہے ایک صاحب علم نے کسی کو کندے جھکائے دیکھا سینے کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا اے کلا خوشو یہاں ہوتا ہے نہ کہ کندوں میں کیا مطلب یہ صرف ظاہری صورت بنا کے ایسے مسکین شکل بنا کے کھڑے ہونا بھی فائدہ نہ دے گا جب تک دل ساتھ حاضر نہ ہونا اس لئے ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے ہماری نماز کے اندر خوشو پیدا ہو جائے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے خوشو ختم ہو تو آئیے دیکھیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو خوشو بڑھاتی ہیں اور کونسی ہیں جو گٹاتی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی سے باہر کریں سب سے پہلے اللہ کی معرفت جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اتنا اللہ کا ڈار ہوگی جتنا اللہ کا ڈار ہوگی اتنی نماز اچھی ہوگی پھر اسی طرح اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو اپنے خوشو عطا فرما پھر اسی طرح نماز کا ثباب معلوم ہونا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک خورشتہ ہر نماز کو پکارتا ہے اے آدم کی اولاد اپنی اس آگ کی طرف اٹھو جسے تم نے جلایا اور اسے بجھار ڈالو یعنی ہر دو نمازوں کے بیچ میں انسان پر ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کبھی سٹنگ سلپس ہوتی ہیں کبھی اور کسی کا دل دکھا دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے آگ بڑھکا دیتے ہیں تو نماز جب اچھی طرح انسان پڑھتا ہے تو جا کے اس آگ کو بچھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہیں لاکر اس کے دونوں کندوں پر رکھ دیے جاتے ہیں یعنی بچھلی نماز سے اب تک جو غلط کام کیے وہ سارے لاکر یہاں رکھ دیے جاتے ہیں کندوں پر ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس لیے ہم اس پر یقین لگتے ہیں کہ جب بندہ رکو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ دیچے گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خشو خضو لانا ہے نماز میں تو اول وقت نماز پڑھیں جس وقت انسان پوری طرح حاضر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اچھی طرح خضو کرتا ہے پھر مسجد کا راستہ نکلتا ہے یعنی مسجد کے راستے پر چلتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے ایک گناہ ماف کیا جاتا ہے جب تک وہ اپنے مسلے میں بیٹھا رہے کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور جب تک تم انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ خشو کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے تھوڑے در اچھی طرح اتمنان کے ساتھ انسان تیاری کرے اور جب ختم ہو جائے نماز تو پھر تھوڑا اتمنان اور سکون کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پرشنہ پائنٹ کر دیتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گوشو خضو کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی نظافت، طہارت، صفائی، ستھرائی کے خیال رکھا جائے اور ایسی تمام چیزوں سے مثلا ایسی چیز کھانے سے پریس کیا جائے جس سے انسان کی توجہ دل کی طرف ہونے کی بجائے پیٹ کی طرف ہو اسی طرح محول اور موسم ایسا ہونا چاہیے کہ جو کنڈیوسف ہو انسان کیلئے سہولت بیدا کرنے والا ہو نہ کہ آپ ہیں جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے یا شور انگامہ ہو رہا ہے وہاں جا کے مسلحہ بچھانے اور آدھی لوگوں کے باتیں سنیں اور آدھی نماز پڑھیں اس کا بھی فائدہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کیلئے طہارت کا اچھا انتظام کریں مثلاً مسواق کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ میں سواق کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کی قرآن سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا مو اس کے مو پر رکھ دیتا ہے یہ فرشتہ پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے مو سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے لہٰذا تو قرآن کے لئے اپنے مو پاک رکھ یعنی جب انسان نماز میں قرآن پڑھتا تو فرشتہ بالکل ساتھ آ جاتا ہے یعنی مو لگا لیتا ہے اور پھر جو قرآن ادھر سے نکلتا ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح سمیٹ کے لیے جاتا ہے پوری طرح ریکارڈ کر کے پوری طرح محفوظ کر کے لیکن اگر مو سے سمیل آرہی ہے پیاز کی لسن کی اور چیزوں کی یا ویسے ہی سانس میں بو ہے کبھی تھیاری نہیں کیا سواک کرنے یا برش کرنے کو نماز میں کھڑے تو فرشتہ اس بو کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے اس لئے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے دانس ساکھ ہیں یا نہیں یا ہمارا میدہ تو نہیں خراب کی جس کے وجہ سے سمیل جو ہے وہ ہر سانس کے ساتھ باہر آ رہی ہے تو وہاں وہاں فرشتے آئیں گے پھر اسی طرح لباس باپردہ ہو ساتھ ہو پاک ہو کیونکہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور جیسے عورت کی نماز ہے تو اس کا کوئی بال ننگا نہیں ہونا چاہیے اس کے کان ننگے نہیں ہونے چاہیے اس کے گردن ننگی نہیں ہونے چاہیے اس کے ہاتھوں کے علاوہ باقی بازو بغیرہ ننگے نہیں ہونے چاہیے اس کے ٹکنے ننگے نہیں ہونے چاہیے تو آپ دیکھیں کہ جب یہ سب کچھ صحیح طور پر دھکا نہیں ہوتا تو نماز آپ پڑے بھی تو اس میں خوش و حضور نہیں آتا آئے بھی تو اس کا فائدہ نہیں کیونکہ آپ نے شرائط پوری ہی نہیں کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں اتمنان ہو سکون سے نماز پڑی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے یعنی جسے مردہ دانہ چننے کے لئے ٹھونگے مارتا ہے اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو خجوریں کھاتا ہے اور یہ خجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی کبھی آپ بہت بھوکے ہوں تو ایک خجور کھائے تو اور بھوک لگ جاتی ایک اور کھائے تک بھی آپ کو بنتا کچھ نہیں نظر آتا تو ایسے ہی اس شخص کو نماز پڑھ کے بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے پھر نماز میں موت کو یاد کرنا یہ بھی خشوع میں اضافہ کرتا ہے سنال ابن ماجہ کی روایت ہے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اسے الودائی نماز سمجھ کر پڑھو تو شاید یہ میری آخری نماز ہوتی یہ کوئی پتہ نہیں کہ ان دو نمازوں کے بیچ میں کیا گزر جائے انسان پر پھر قرآن مجید کی آیات اور اسکار پر نماز میں غور و پکر والذین اذا ذکروا بی آیات ربیہم لم یخروا علیہا سمم و عمیانا اور جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندے ہو کر نہیں گرتے یعنی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں غور و پکر کرتے ہیں پھر حسب ضرورت جواب بھی دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے نماز میں تو جہاں اللہ کی تصمیح آتی تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہیں الحمدللہ کہتے ہیں کہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں پھر اسی طرح ہر آیت پر رکنا جب بہت تیز ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر بھی خشون نہیں آتا جیسے ہر آیت کے بعد رکے یعنی یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدینیہ ایک ہی سانس میں ساری آفت تک پڑھتے ہیں اس سے خشون نہیں آتا کیونکہ ساری انرجی کس پر ختم کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا قرآن ہوا آدمی پڑھتا ہے جس کو تم قرآن پڑھتے میں سنو تو تم کو یقین ہوگئی آدمی اللہ سے دھر رہا اس کے دل میں خدا کا خوف وہ قرآن سب سے اچھا پڑھا ہوا پھر اسی طرح نمازی جو ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا جواب دے رہا ہے تو وہ توجہ سے بات کرے اللہ تعالیٰ سے کیسے آپ کوئی سے کوئی بتائے گا اللہ جواب دے رہے ہیں جی ہاں ہم کہہ رہے ہیں تو یوں نو بچ یو آسی یعنی اگر آپ کسی سے مثلا میں آپ سے بات کریں آپ سے بات کریں اور مجھے یہی نہ بتو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنو اور اس کا جواب دے رہے ہیں اور صورت فاتح میں ہم کیا کہتے ہیں دعائی مانگ رہے ہوتے ہیں اہدن السراط المصطف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیستجی بولی ہو بھی میری بات ماننے یعنی انٹریکٹیو ہو انٹریکٹیو ریسٹیشن اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کیا انٹریکشن ہو جس کی بات انسان تو سمجھ نہیں آتی اس سے تو کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی مناجات کرتا ہے یعنی اس سے سرگوشیاں کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے پھر اسی طرح نماز کے اندر دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں خوب دعا کیا کرو کیونکہ یہ اس لائق ہوتی ہے کہ تم سے قبول کر لی جائے سجدے میں دعایں قبول ہوتی ہیں اس لئے اس میں مصنون دعایں یاد ہونی چاہیے اور وہ پڑھی چاہیے پھر اسی طرح نماز میں خشو کب ختم ہوتا ہے جب لوگ آگے آ جاتے ہیں یا تو باتیں بہت کرنا ہوتا ہے تو آگے آنے کا ہمیں ایک حربہ سکھایا گئے کہ اپنے سامنے سترہ رکھو اس سے فوکس کرو گے سترہ کیا ہے کہ کم از کم دو بالش چیز اس طرح کی وہ کہ جو آگے رکھی بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑے تو اس کے قریب کھڑا ہو نمازی اور سترے کے درمیان سے شیطان نہ گزر پائے یعنی سجدے کی جگہ تک ہی سترہ ہو یعنی یہ نہیں کہ میں نماز یہاں پڑی تو میں کو اچھا وہ جو فرسیاں پڑی ہیں وہ میرا سترہ ہے یہ نہیں ہوتا سترہ جہاں جہاں نماز کی حد ختم ہو رہی ہے وہیں پر سترہ رکھا ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تشہد میں انگلی پر نظر رکھنا عام نمازوں میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یعنی رکوع قیام بغیرہ کے وقت اور جب اتحیات ہو تو اس انگلی پر نظر رکھنا اور اس سے آگے ہونی جاتی تھی یعنی دیکھتے تھے اس سے بھی خشو میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا پھر صورتوں اور آیتوں اور اذکار کو عدل بدل کے پڑھنا ہر نمازوں کو اللہ نے پڑھنا وہ بھی پڑھ لیں بے شک وہ بہت زبردست صورت ہے کیوں منع کروں میں ضرور پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور صورتیں بھی پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نماز فجر میں آپ تیوال مفصل صورتیں پڑھتے صورت قاف سے صورت زلزال نماز زہر اور اثر کی پہلی دو رکعت میں پندرہ سے تیس آیتیں پڑھتے تھے نماز مغرب میں اقتصار مفصل چھوٹی صورتیں پڑھتے جیسے صورت المرسلال نماز عشاء میں اوسات مفصل درمیانی صورتیں پڑھتے جیسے صورت الانشقا نماز تحجد میں خوب لمبی لمبی قرات کرتے جیسے صورت البقرہ صالمران اور النساء ایک رکعت میں پڑھ جاتے بازوکار اتنی طویل قرات ہوتی اسی طرح رکوع قومہ تشہد ان سب میں آپ مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے اگر تلاوت کرتے ہو بیچ میں سجدہ تلاوت آ جاتا تو سجدہ تلاوت بھی کرتے تھے اسے نماز کا خشو ختم نہیں ہوتا پھر اسی طرح نماز کے آخر میں جو دعائیں ہیں ان میں بھی شیطان سے پچھنے کی دعا بڑی دعا سکتی ہے پھر نماز کے بعد انسان غور کرے کہ کیا میری نماز میں خوشو تھا اور اس کے لئے اسی جگہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرے جو مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مارا کرتے تھے اے اللہ تو میری مدد فرماؤ اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر کہ میں جو بھی عبادت کروں وہ بہت ایکسیلیٹ ہو کہ لوگوں کو آپ نے دیکھو کہ وہ گھر بناتے ہیں تو ساپ سترہ خوبصورت کپڑا پیندے ہیں تو بہت زوردست ہر چیز ان کی بہت طریقے سے ہوتی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نماز بھی بہت خوبصورت بنانے پھر اسی طرح کچھ چیزیں جو نماز میں خلل ڈال دیا ان سے بچنا چاہیے مثلاً اگر آپ کو وضوع ٹوٹنے والا ہے تو آپ کے لئے نہیں میں نماز پوری کرلوں اور آپ کو باشرم جانے اور باشرم جانے کے بجے آپ مسلح پہ آکے کھڑے ہو جائیں کہ جلدی سے میں سنت پڑھ کہ پھر چلی جاؤں گی تاکہ دوبارہ وضوع نہ کرنا پڑے تو یہ چیز بھی خوشویر میں خلل ڈال دی کتنی دیر لگی گی اگر ہم غور کریں نماز کے علاوہ وضوع بہت مشکل کا اگر ہم غور کریں تو کتنی دیر لگتی اور اس کے فائدے کتنے ہیں سارا گرد و مباد گل جاتا سارے مسام کھل جاتے ہیں انہیں کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لئے ایک ایسا طریقہ رکھا وانا ہم غور تو اجاد نہ کر پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو کھانا سامنے ہو تو پھر بھی نماز نہ پڑے کیونکہ سارا دھیان کس میں ہوگا کہ دوسرے کھانے ہیں وہ میرے سے کبھی کھا جائیں گی اور وہ پریشانی کی حالت میں رہے اور نماز میں توجہ نہ کرے آپ نے فرمایا کھانے کی مبودگی میں نماز نہ پڑی جائے پھر یہ دیکھنا چاہیے انسان کو کہ وہ کونسی چیز ہے جو مجھے نماز میں مشغول کر رہی تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جیسے سامنے اگر کوئی کارپٹس ہیں یا کوئی ایسے کڑھائی والی چیزیں ہیں کورکشنز ہیں جن وہ کب رائیڈری ہوئی بھی ہے اور آپ اسی زگزار میں کھو جائیں کہ یہ کیا بنا ہوئے تو ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے پلین جا نمازیں ہونی چاہیے حضرت عائشہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کیلئے لٹکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقشدہ تصاویر برابر میں نماز میں خلل انداز ہوتی رہی یعنی قبلہ روح کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل پڑے پھر اسی طرح خود اپنے کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے ہونے چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھائی اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا آپ نے فرمایا اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور اسے سادھی چادر لے آؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جن سے نماز سے دھیان ہٹ کے تو اس کپڑے یا اس کے اندر جو پھول بوٹے بنے میں ان میں غور و پکر میں نماز ساری چلی جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ آپ دیکھیں نا امام صاحب کڑے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں مقتدی پیچھے کڑے ہیں وہ چھپ ہوں تو پھر یہ نماز شروع ہو اب ان کو دیکھ دیکھیں ان کا بھی موٹ بگڑ چکا ہوگی تو وہ پھر نماز کا خوشو متاثر ہوتا ہے ہر کام اپنی جگہ پر اور اپنے وقت میں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سونے والا یعنی جس کو ہوشی نہیں ہے کوئی رشے میں ہے یا بیسے سو رہا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیا بول گا ہے وہاں بھی نماز بنا کی گئی پھر نماز کے دران کنگریاں نہیں سیدھی کرنی چاہیے یہ نماز بار بار تیاری کرنی چاہیے یا دبٹا یا جناب یا کپڑا ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی خوشو خضو میں خلال ڈالتی پھر بہت اوچھی تلاوت نہیں کرنی چاہیے اور بہت دل میں نہیں کرنی چاہیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں بھو تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سننے کے لئے متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر 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 نہ دیکھے اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں کتنی بڑی محرومی حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والے کے باتے میں پوچھا آپ نے فرمائے یہ تو چوری ہے جو شیطان بندی کی نماز سے لے لیتا ہے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنے نگاہ آسمان کی طرف مت اٹھائے خطرہ ہے کہ اسے اچھاں نہ لیا جائے تو منع کیا کہ تو بڑا ہونا چاہے لیکن اسے حکمت ضرور کوئی ہوگی کوئی انسان غور و فکر طرف پڑھے تو باد سمجھ میں آ جاتی ہے لینے آپ پڑے کی شاملیں ایسی نظر آتے ہیں پھر یہ ہے کہ نماز میں ہر جگہ نہیں دھوکنا چاہیے پھر نماز میں جلدی نہیں ہونی چاہیے جلدی جو ہے یہ خوش و خضو کے خلاف ہے پھر نماز میں جمائیاں لینا بلا وجہ چی کے مارنا اور خانسی خانسنا ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں انسان کی تو خانسی کنٹرول کرتے کیوں ہاں اور یہ کہ دوسرے جس کے پاس بیٹھے وہ اس کے لئے ٹھیک نہیں یا تو ہم کس سے پھر ملتے نہیں اس دوران جب ہمیں خانسی یا پھر اگر ملے تو ہم سوری کرتے معذرت کرتے اور ایک طرف جا کے خانس لیتے ہیں کیوں اس کے احترام میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کتنا بھی احترامی کہ ہم نماز پھڑے اور خانسی رہی بھی آرہی تو خانس رہے خانس رہے تو یہ سب شیطاری حربے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے یعنی اللہ کی یاد سے پھر اس سے جمائی آرہی تو اس کو حق و حسن روپنا چاہیے پھر نماز پھر کھولے پھر ہاتھ رکھ لینا بجائے اس کے کہ انسان اپنے سینے پھر ہاتھ باندھے یا رکو پراپر طریقے سے کرے وہ کیا کرے یوں کر کے کھڑا ہوئے یہ کھولے ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ رنگ کے کھڑا ہوئے یہ ایک بہت ریلیکسنگ پزیشن ہوتی ہے تو نماز میں اس طرح کرنے سے منع کیے گئے ہیں پھر جامروں کی مشابت اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرنا ہے کہ کوئی کتے کی طرح نماز میں پڑے کہ اس کے ہاتھ آگے زمین کے ساتھ پورے ایسے لیٹے میں یعنی اٹھائے کیونکہ جب لیٹ کے پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہوئی نہیں آتا پوری طرح اسی طرح فرمایا کہ نماز میں کوئے کی طرح ٹھونے مارنے سے یا جامر کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے یا کہ کوئی شخص مسجد میں کسی جگہ خاص کر لے جیسے کہ اونٹ خاص کر لیتا ہے تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ایک ہی جگہ نماز پڑھنا ایک ہی شخص کے ساتھ نماز پڑھنا اس سے منع کیا گیا ہے جگہ بدل نہیں چاہیئیں پھر اسی طرح ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی اور تین سے منع کیا نمبر ایک مرخ کی طرح ٹھونگیں مارنے سے کہ نماز زندی پڑھنے سے نمبر دو کتے کی طرح پاؤں آگے پسار پر بیٹھنے سے اور نمبر تین لومڑی کی طرح بار بار در در دیکھنے سے سب جانوروں سے تشبیح دی گئی پھر آپ دیکھیں کہ جو خشوع ہے اس سے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہے وہ قبول ہونے لگتی ہے تو وہ دنیا کے بہت سے جنجٹوں سے آزاد دی جاتا ہے اور اصل بات یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالی سے خوب دعا کرنی چاہیے کیونکہ دل ہمارے ہاتھ میں نہیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر وہ ان کو سیدھا رکھے گا تو انشاءاللہ ہم بھی سیدھے رہے گے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی تڑا کو ظاہر کرنی چاہیے یا اللہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اس طرح جیسے تو پسند کرے تو مجھے وہ سکھا دی انشاءاللہ اللہ تعالی سے کہا دے گا اسی طرح دعائیں مانگی چاہیے کچھ اور دعائیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے اللہم انیعوذ بکا من قلب اللہ ینفعو ومن قلب اللہ یخشعو ومن نفس اللہ تشبعو ومن دعوت اللہ یستجابلہ اے اللہ بشک میں غیر نفع مند علم خشو سے خالی دل نہ بھرنے والے نفس اور قبول نہ ہونے والی دعا سے تیری پناہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان بری آتوں سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لیجئے ایک اور دعا ہے رب جعلی لکا شاکرا لکا ذاکرا لکا راہبا لکا بطوعا لکا رخبتا الیک اوواہم منیبا رب تقبل توبتی وقس الحوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی وحد قلبی وسدد لسانی وصل سخیمت قلبی اگر بچپن میں یہ دعا بچہ کو یاد کرا دی جائے تو اس میں دین الدنیا کی بہت سی بلائیوں آگی گئی کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر میرے حق میں تدبیر فرما میرے خلاف تدبیر نہ فرمانا مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما دے اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما یعنی میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو خود اس سے بدلہ لے پروردگار مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا اپنا ذکر کرنے والا بنا اور درنے والا اور فرما بردار اپنے سامنے آجزی اور اپنے لیہ آہوزاری اور رجوع کرنے والا اور یہ کتی خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم ان سب چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں اور پھر آخر میں میرے دل کو رہنمائی فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کی گندگیوں کو دور فرما یعنی وہ جو دردہ کے پولیشن لگ گئی ہے اور اندر سب کو جمع ہو گیا ہے تو اس کو ساکھ کر دیں دور فرما دیں تو یہ تھی جن باتیں نماز میں خشور سے متعلق اگر آپ نے سے کوئی اور اپنا کوئی ٹپ ایڈ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم کی کہ ہر ایک اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور اس سے دوسرے کو پاعدہ پوچھتا ہے تو کوئی بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم کی میں سب سے پہلے حیران دوری بار ہوں گا آرشف انہیں ساتھ امام صاحب دعا کروا رہے تھے اور مرورد انتہائی برد مزہ ہو کیچپر ہو رہے ہیں کوئی مر گیا ہے کسی کی دعا کروا رہے ہیں کیا بجا ہے نہیں سمجھا ہے دوسری بار میں حج پر گئی ندان اتبار پورا خطوا سنا اب وہ انوارمنٹ ایسا ہوتا ہے وہ ماحول ایسا ہوتا ہے وہ تو اور کہتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو رونا آیا پر وہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ جو رو رہے ہیں یہ کیا کہہ کے رو رہے ہیں پھر میں بھی کچھ عرصے کہ لی پھر عمرہ کیلئے لی تو جب وہ روئے تو میں بھی روئے جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں یا بیسے نہیں ہوتے ہیں تو انسان اپنی نظروں کو تو رہا ہوتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب یہ ہے اللہ بیتا جانتا ہے میں نے سمجھتی کہ اللہ شاید کو بھی براہتا ہوں کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کنی آنکھ جب کوئی دوست ہے اس سے بات کریں کوئی ہمسایہ ہے اس سے بات کریں لوگ سندھ میں رہتے ہیں زندی لوگوں سے بات کریں کسی کی کنجابی دوست نے اس سے بات کرنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت اس کی زبان سیٹھ لیں تاکہ جب ہم آپس میں گفشب کریں تو تھوڑا مزا آ رہا ہے ہم کنٹینیوسلی پائی ٹائنگز اگے ہم اللہ سے بات کر رہتے ہیں اور اپنی ہی دعا مانگ رہے ہیں ہمیں بتا ہی نہیں ہم کیا مانگ ہمارا یہ علمیاں ہے کہ ہمیں یہ تو تھوڑی بہت کوشش ہو جاتی ہے کہ ہم سکول پیرنٹس میٹنگ میں جائیں گے نہیں بھی تھوڑی سی پہلے ہی کوئی کوس کرنے تاکہ جب پیچر پیرنٹس میٹنگ ہو تو ہمیں تھوڑی سی مالیزت میں کمی آ جائیں کسی ماؤدنیش ہی نہیں بات کریں یا پراپر اوٹو کا ایکسنٹ ہی نہیں اچھا ہم کوشش کرتے ہیں میں سب سے یہ ہی کہوں گی کہ پلیز پلیز تھوڑی سی ایفر اللہ کی کلام کو جاننے کی اللہ کی زبان کو جاننے کی کیا ہمیں شوق نہیں اس سے بات کریں ہمارا وہ دوست بھی ہے ہمارا مالک پہ ہے ہمارا خالق پہ ہے ہمارا اس کے زبان کی نہیں جاننے اب دیکھیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی اگر آپ ٹائم نکالیں دنیا کے سارے کام کرتے رہتے ایک دفعہ بھی ٹائم نکالیں کرتے کرتے ڈاؤن در روڈ ٹین چار سالوں میں آپ اچھا بھلا قرآن سمجھنے لگتے ہیں اور نمازوں کی حالت ہی بدل رہے آپ یہ مانیے دو سال بات ہے اور مجھے آپ جو کہتے ہیں پھر رونا آئے آپ مجھے کشت کو سمجھ آیا آج انشاءاللہ آپ کو ایک عربی کی ایک نظم ہے جس کا ترجمہ بہت ہی زبردست اور مینک بہت اس کے اچھے ہیں آپ سب کو ایک ایک پیپر دیتی ہوں اپنے گھر لے جائیے اور اس کو سنبھال کے رکھئے اور جب دل ذرا سخت ہونے لگے یا غافل ہونے لگے تو اس کو پڑھ دیتی تو یہ آپ سب کو تقسیم کر دیتی ہے اگر کوئٹ اسلام نہ ہو رہا ہوں تو پھر ذرا اونچی اتنا کہ آپ کے کان اپنے سننے سب کو مل گئے آپ میں سے جو لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ان کے لئے ترجمہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے اِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي اَمَا سْتَحْيَي تَتَعْسِينِ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے کمیں حیانہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب تم میری بات نہیں مانتے تھے تو تمہیں شرم نہیں آتے تھے وَتُخْفِذَنْبَعَنْ خَلْقِي وَبِلْعِسْيَانِ تَعْتِينِ تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کرتے میرے پاس آتے یعنی بندوں سے تو تم درتے ہو ان سے تو حیاء کرتے ہو ان سے چھپکے گناہ کرتے ہو تم مجھ سے نہیں حیاء کرتے ہو مجھ سے نہیں کرتے پھر کیسے میں جواب دوں گا ہائے افسوس مجھ پر کون مجھے بچائے گا میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو عرضوں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں یہ کوئی نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور باقی لوگ بھی کرتے ہیں اور تم نے اتنے اچھے چھے کام بھی تو ساتھ کیے ہوں میں کیا ہوا اگر تم نماز نہیں پڑھ دی یہاں نماز میں تمہارے پر شروع خضور نہیں فکر کی کیا بات ہے تو اپنے آپ کو پر تسلی دے دیتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے یعنی جب مجھے کفن دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا پیش آئے گا آپ کا معلوم ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا رنگ کس طرح تبدیل ہوتا ہے یعنی مردہ آپ نے دیکھے کہ پلاہٹ ہوتی ہے اس پر پھر وہ نیلا ہونے لگتا فکالا ہونے لگتا پھر اس کے جسم میں گیسز بھر جاتی ہے پھر ایک ایک چیز پھٹنے لگتی ہے پھر دان جھڑ جاتے ہیں ہدیہ نکل آتی ہیں آنکھیں بہ جاتی ہیں ناک بھر جاتی ہیں بال سارے اکھڑ جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اور انسان کا ہلیہ خراب ہو جاتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد جو پیش آنے والا ہے اس کو بھول گئے ہیں اس کو کیوں بھول جاتے ہیں گویا کہ مجھے زندگی کی زمانت دی گئی ہے یعنی میں اس طرح دنیا میں تھاٹ سے رہ رہا ہوں جیسے میں نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے اور موت مجھے آنی ہی نہیں لیکن موت تو آنی ہے اور آگئی موت کی سختی شدید بہوشی اور جب موت کی شدید ترین بہوشی آ پہنچی تو کون مجھے بچائے گا جب موت آ پکڑتی ہے تو کوئی چھڑا سکتا اس ہے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا یعنی میں مر رہا تھا موت نے مجھے پکڑ لیا اور میں سب کو دیکھ رہا تھا کیا ہے ان میں سے کوئی ایک جو مجھے چھڑا لے ان میں سے کون مجھے چھڑائے گا کوئی بھی چھڑانے والا نہیں آتا سَأُسْأَلُمَ الَّذِي قَدَّمْتُ فِي دُنِيَا يَنْجِنِي ان قریب مجھ سے سوال کیا جائے گا میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا ہے جو مجھے نجات دے کیا نیک عمل کر کے آیا ہوں دکھانے کے لیے فَكَيْفَ اِجَابَتِي مِنْ بَعْدُمَا فَرَّدْتُ فِي دِينِي اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا جبکہ میں نے اپنے دین میں کتاہی کی ہوگی اگر دین پر میں نہیں چلا دین کو پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں عمل ہی نہیں کیا کیا جواب دوں گا اپنے رب کو وَيَا وَيْحِي أَلَمْ أَسْمَا كَلَامَ اللَّهِ يَدْعُونِي اور افسوس مجھ پر کیا میں نے اللہ کا کلام نہ سنا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا یعنی قرآن کہتا ہے یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا یا ایوہ الناس بلا رہا ہے قرآن ہمیں اور ہم کھولتے نہیں پڑتے نہیں سنتے نہیں سمجھتے نہیں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کی کوئی پکار نہیں سنی عَلَمْ أَسْمَعَ لِمَا قَدْ جَاءَ فِي قَافٍ وَيَاسِينِي کیا میں نے سنا نہیں تھا جو سورت قاف اور یاسین میں کہا گیا یعنی اس میں موت کا ذکر آتا ہے عَلَمْ أَسْمَعْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْجَمْعِ وَالدِّينِي کیا میں نے یوم حشر کے بارے میں نہیں سنا جو لوگوں کے جمع ہونے اور جزا و سزا کا دن ہے اس میں تو سب لکھا ہوا تھا کیا ہونے والا ہے عَلَمْ أَسْمَعْ مُنَادِ الْمَوْتِ یَدْعُونِي يُنَادِينِ کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز قبر انسان کو پکارتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر تُنہیں میرے پاس آنا ہے اس کی تیاری کرو لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز قبر کا سوچتے بھی ہیں اے میرے رب یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے کون ہے جو مجھے پناہ دی یعنی اب میں توبہ کرتا ہوں سوائے اس رب کے جس کی مقرد بہت وسیع ہے جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہی رب مجھے بچا سکتا ہے لیکن اسی رب کو تو دنیا میں بھولے رہتے ہیں وہ پانچ دفع دن میں بلاتا ہے حیال السلاح حیال الفلاح او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف اور ہم لبیکنی کہتے ہیں جاتے ہی نہیں مسئلیں خالی پڑی رہتی ہیں لیکن موت کے وقت انسان کیا چاہے گا اب میں رب کی طرف آتا ہوں اتائی تو الائی کا فرحمنی وثقل فی موازینی میں تری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزانوں کو بھاری کر دے وخفف فی جزائی انت ارجامن یجازینی اور میرا حساب ہلکا کر دے تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے جو مجھے جزا دے گا تو بندے کے لئے اپنے رب کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں وہی مل جا وہی ماوہ ہے ادھر ٹھکانا ہے ہم سب کا اس لئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے خوشی کے ساتھ زندگی میں خوش و حواس میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین یہ جو نماز کے اوپر میں لیکٹر دیا نماز میں خوشو کیسے اس پہ میں آلیڈی ایک لیکٹر دیا ہوا وہ کسٹ پر ریکارڈٹ ہے تو اگر آپ کو وہ چاہیے اور دوسروں کو بھی آپ سنانا چاہیں تو یہ کراچی کا ایڈرس نیچے لکھا اور فون نمبر اس پہ آپ کال کر کے کسٹس کا پوچھ ہو سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو یہ نیچے ویب سائٹس لکھی نہیں ہیں ان پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیت عطا فرمائے وہ اقبال کے ایک شیر بھی یاد آ رہا ہے کہتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو حیثہ نماشنا کیا ملے گا نماز میں یعنی نماز پڑھ کے بھی ہمیں حاضر کچھ نہیں ہوتا حالانکہ نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے وہ کیوں نہیں رکتی ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں رکھتی خدا کا خوف ہی نہیں اس میار کی نہیں جس کے اندر یہ پاور ہوں کے وہ روک گیا ہمیں تو بالے جبریل میں اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور تیرا امام وہ بھی نہیں حاضر جو آگے پڑھا رہا لیٹ کر رہا ہے تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر یعنی اس کا یہ مطلب نہیں نماز چھوڑ دو اس کا مطلب یہ کہ امپروف کرو کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں نماز پڑھنے بڑا اچھا کام کر لیا لیکن حقیقت میں وہ نماز انسان کے لیے فلا نہیں خسارے کا باعث ہو جاتی قل حل ننبئوکم بالاقسرین آمالا اللذین ضل سعیوہم فی الحیات الدنیا وہم يحسبون انہم يحسنون سنا کیا ہم تم بتائیں کہ آمال کے ایک بات سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سب اچھے کام کر رہے ہیں اللذین ضل سعیوہم فی الحیات الدنیا جن کی ساری کوشش دنیا میں گم ہیں نماز میں بھی دنیا میں گم ہیں وہم يحسبون انہم يحسنون سنا اور وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ان کے اندر کوئی تڑپ نہیں کوئی طلب نہیں کوئی توجہ نہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رامب کر دیں ہم جو فارغ ہوتے ہیں تم پکنک کی سوچنے لگتے ہیں کچھ اور کام اللہ تعالی فرماتے فائضہ پر اختا ہم سببہ الاربی کا پر اختا جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف رہبت کرو اپنے آپ کو تھکاؤں مشکت کرو یعنی فراغت میں تو اور اچھی نماز پڑھو نہ کہ فراغت میں تو بہر گھیلے ہو جاؤ اگر خشور نہ ہو نماز میں تو بھی پکڑ ہے تو کہاں آپ سوچئے کہ تو نماز بھی نہ پڑے وہ کیسے سمجھ کے بیٹھا ہوا اتبانان سے کہ اللہ کو میری نماز کی ضرورت نہیں اس پیار سے محبت سے دعا بھی کریں اس کے لئے اس کو توجہ بھی دلائیں ہاں جی بلکہ اغافرہ تھا سنڈے کے دن کتنے لوگ پڑھتے ہیں سنڈے کے دنیا حسنتا و بالآخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا حد لنا من ازواجنا و درویاتنا قروت اعوین و جعلنا للمتقین اماما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معم کر دے اللہ ہماری کو تاہیوں سے در حضر فرما اللہ دو نمازوں میں بھول چکتے ہیں ہم سے ہوئے تو ہمیں معاف کر دے اور اندہ کے لئے بہترین نمازوں کی توبیح اتا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا ہمارے شہروں کو نمازی بنا یا اللہ نے مسجدوں کی محبت اتا فرما یا رب العالمین تو ہمارے دلے میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا کر دے اور ہماری نمازوں میں کشو و خضور پیدا کر دے ایسی نمازیں کے جو واقع ہماری آنکھوں کی تھندک بن جائیں یا رب العالمین مرتے دم تک نماز پر قائم رکھنا اور اپنی پسند کی نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمانا یا اللہ ہمیں نماز کے جتنے بھی شرائط آداب اور کان ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول پرما جتنی بہنیں آئیں ہیں جو سنا انہیں عمل کی توفیق دے آگے پہنچانے کی توفیق اتا فرما اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ انہیں اپنی دین کی بہترین صدمت کیلئے چننے ان کی اولادوں کو اپنی صدمت کیلئے چننے یا رب العالمین ان سب کے بچوں کو نیک ہرائت عطا فرما یا اللہ جو بھی ہمارے اہل و ایال عزیز رشتدار سب بہت ہو چکے تو ان کی بخشش فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تو انہیں بہترین اخلاق عطا فرما یا اللہ تو انہیں بہترین حکمت اور سمجھ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَطُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْطَبَّابِ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَأَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتُ بِيَا أَلْحَمَ الرَّحِمَ